اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا صلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلو علی الحبیب السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابی کا یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلى آلیکہ وآصحابی کا یا سیدی نور اللہ سبحان ربک رب العزتی امّا یصفون واسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وصلاة واسلام علی سید المرسلین امّا بعد فاؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت البقی جنت البقی مبارک دنیا اسلام کا سب سے افضل ترین قبرستان ہے جو مدینہ پاک میں مسجد نبیوی شریف کے مشرقی سمت واقع ہے جنت البقی مدینہ پاک کا سب سے قدیم اور مدینہ میں مسلمانوں کا پہلا قدیم مبارک قبرستان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یہاں پہلے ایک باغ ہوا کرتا تھا جس میں بقصرت جنگلی درخت پائی جاتے تھے اور خاردار کانٹے دار جھاڑیاں اور بقصرت موجود تھے جس کی وجہ سے اسے بقی غرقد کہتے تھے بقی کا عربی زبان میں مطلب ہے درختوں والی جگہ اور غرقد کا مطلب ہے کانٹے دار جھاڑیاں یا پودے اسی وجہ سے اس جگہ کا نام بقی غرقد پڑ گیا اور اسے بقی غرقد کے نام سے جانا جاتا تھا جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقی رکھا پہلی سنہ حجری میں اللہ تعالی کے حکم کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر بقی غرقد کا ایک بڑا حصہ خرید کر امت مسلمہ کے قبرستان کے لیے دیا اس وقت اس کا رقبہ گیارہ ہزار مربع میٹر پر محیط تھا جو آج مختلف عدوار میں توسیح ہونے کے بعد دور حاضر میں چھپن ہزار مربع میٹر رقبے پر محیط ہے اس میں سب سے پہلی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار صحابی عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کی سنتین ہجری میں ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام جنت البقی رکھ دیا اس مبارک قبرستان میں اصحاب رسول ازواج رسول اہل بیت رسول اولاد رسول اور دین کی کئی معزز خادمین جن میں اولیاء اکرام صوفیاء اکرام محدثین اور امام شامل ہیں ارام فرما ہیں جنت البقی قبرستان میں ارام فرما نفوس قدسیہ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے اولاد رسول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹھیاں اور ایک بیٹا ارام فرما ہیں جن میں حضرت بی بی زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی ام کلسوم بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی رقیہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ لے بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں امہات المومنین میں نو امہات المومنین ازواج متحرات ازواج رسول یہاں پر ارام فرما ہیں جن کی تفصیل یوں ہے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی سودہ بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی زینب بنت خذیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امہ حبیبہ رملا بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ بنت حی بن اختب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول آل رسول میں کی تفصیل کچھ یوں ہے جو یہاں جنت البقی میں ارام فرما ہیں حضرت عمام حسن آل نبی اولاد علی و فاطمہ جو آئمہ اہل بیت کے دوسرے امام اور اسلام کے پانچویں خلیفہ نوحسہ رسول ہیں حضرت عمام زین العابدین بن امام حسین آل نبی آئمہ اہل بیت کے چوتھے امام ہیں حضرت عمام محمد باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امام زین العابدین آل نبی آئمہ اہل بیت کے پانچویں امام ہیں حضرت عمام جافر صادق بن امام محمد باکر آئمہ اہل بیت کے چھٹے امام ہیں اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر قریبی رشتہ دار جو جنت البقی میں آرام فرما ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے حضرت بی بی حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت عثمان عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جن کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور تیسرے خلیفہ راشد عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول عباس بن عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ بھی یہاں آرام فرما ہیں صحابہ صحابیہ اکرام کموں بیش جنت البقی میں دس ہزار سے زائد صحابہ اکرام اور صحابیہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آرام فرما ہیں جن میں حضرت عثمان بن مزون انصار صحابی جو پہلے مدفون ہیں جنت البقی کے اسد بن زارہ انصار صحابی جو دوسرے مدفون ہیں جنت البقی میں اس کے علاوہ خلیفہ سالس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ عروی بنت قریض صحابیہ رسول بھی ہیں وہ آرام فرما ہیں اس کے علاوہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی خلیفہ چوہارم اور قائمہ اہل بیت کے پہلے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد بھی اور چچہ ذات بھی ان کی والدہ فاطمہ بنت عصد صحابیہ رسول وہ بھی یہاں آرام فرما ہیں اس کے علاوہ عبد الرحمن بن عوف اشرا مبشرا کے صحابی سعید بن زید اشرا مبشرا میں شامل ہیں صحابی سعید بن ماز صحابی ابو صفیان بن حرب صحابی ابو حریرہ عبد الرحمن بن عوف حسان بن صحابت جیسے صحابی بھی یہاں پر آرام فرما ہیں ان کے علاوہ کثیر تداد میں تابعی تبا تابعین شہدہ شہدہ اسلام فقہ دین صوفیہ اکرام اولیاء کاملین جنت البقی میں آرام فرما ہیں جنت البقی میں انیس سو پچیس سے پہلے مقبر مزارات گمبد اور قطبے موجود تھے جن کا مشاہدہ جنت البقی کی انیس سو پچیس سے پہلی تصاویر میں بخوبی کیا جا سکتا ہے لیکن ہائے افسوس صد افسوس آل سعود نے انیس سو پچیس میں روح زمین کے اس مقدس ترین جنت البقی قبرستان کو مسمار کر دیا اور ان گستاخوں نے تمام نشانات مٹا دیئے مقبر مزارات گمبد اور قبور قطبے یہاں آرام فرما ہستیوں کے مقام و منزلت کی پرواہ کیے بغیر سب منہدم کر کے ایک میدان کی شکل دے دی ان مقدس ہستیوں کی کہ قبور کے اوپر چلنے کے لیے راستے بنا دیئے پکڈنیاں بنا دیں جہاں چلنا غلامان رسول آشک رسول انتہائی بیعدبی سمجھتے ہیں ان بیعدبوں نے جنت البقی کو تو منہدم کر دیا لیکن آشکان مصطفی غلام رسول اور محبین اہل بیعت کے دلوں سے منہدم نہ کر سکے آل سعود کے سیاترین کارنامے کو اور دن کو امت رسول یوم انہدام بقی کا نام دیتے ہیں اللہ کریم سے دعا ہے کہ حجاز مقدس میں پھر کسی سچے آشک رسول بعد اب حکمران کو حکمرانی دے نورِ حقشمہ الہی کو بجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون جنت البقی کی یہ شان ہے جنت البقی جنت کا نشان ہے یہاں وہ سپردے بقی ہیں جو دو عالم کی حیاء ہیں اے خدا یہ التجاہ ہے جان نکلے مدینے میں میری قدموں میں آقا کے سر ہو اور میری روح چلی ہو اور میری یہی آرزو ہے بقی میں دفنایا جائے بقی والے اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ بقی والوں سے پیار کرتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ جن سے اللہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا عدب کرنے کی اور ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے اور ہمیں بعد اب بامل آشک رسول بنائے اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے اور اچھی بات پہنچائے اللہ اسے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری آردو ہر بے قصو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری آردو ہر بے قصو مجبور کی یا الہی بھاک محمد رسول دعا مجگناہ گار کی کر قبول آمین بجاہ نبی القریم الامین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین